یا کنابدوں والیہ کنستائی ڈاکٹر فرخ رسیم آپ کو آپ کی ٹیم کو آج میں سپیشلی خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے مجھے سب سے زیادہ میں نے آپ پر پریشر رکھا تھا کہ اس کو کرمنل جسٹس سسٹم کی جو ریفارمز ہیں ان کو جلدی جلدی ان ریفارمز کو لے کیا ہے دیکھیں میری زندگی کا تجربہ ہے اٹھارہ سال کی عمر کے بعد میں انگلینڈ تھا پڑھائی کی پھر میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا پھر میں نے دنیا دیکھی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ ملک ترقی کر سکتا ہے رول آف لوگ کے بغیر اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو وہ شاید کوئی فینٹسی ورل میں تو ایسے ہو جائے کہ آپ ایک دن آئے اور ایشن ٹائگر بن جائے پاکستان لیکن ریالیٹی میں یہ ہے کہ آج تک کسی معاشرے نے ترقی کی نہیں جب تک ان کا لیگل سسٹم ٹھیک نہیں ہے جب تک رول آف لوگ نہیں ہے جو میرا کمپیرزن ہوا میں ہم پاکستان کو آدھا سال پاکستان ہوتا تھا باہر انگلینڈ میں کریگٹ کھیلتا تھا تو جو میں نے دیکھا اس دور میں پاکستان باہر کے لیگل سسٹم بہتر ہوتے رہے ٹائم کے ساتھ ٹیکنالوجی کا انہوں نے استعمال کیا جو ابھی آپ نے بڑی ڈیٹیلز میں بتایا فارو اور ٹیکنالوجی سے ان کے اپنے سسٹمز کو بہتر کرتے رہے پاکستان کا سسٹم جو شروع میں تھا جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا وہ بجائے اوپر جانے کے وہ نیچے جانا شروع ہو گیا اور بلکہ پاکستان کے جو سارے سسٹمز تھے جو عوام کو جنہوں نے اٹھانا تھا وہ سارے آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گیا اور ایک گلف آ گیا کہ ایک طاقتور کے لیے ایک پاکستان بن گیا جس کو ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں اور عوام کے لیے دوسرا پاکستان بن گیا جو جسٹس سسٹم تھا آہستہ 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 وہ صرف طاقتور کے کوئی فائدے کے لیے پہنچ گیا طاقتور جرم بھی کرے تو وہ سسٹم نہیں اس کو پکڑ سکتا تھا اور عام آدمی کے لیے وہ انصاف بجائے دینے کے عام آدمی جلوں میں بھرے ہوئے ہیں اور کئی ایسے بچارے اتنے خوفناک جلوں کے اندر کہانیاں ہیں غریب لوگوں کی صرف ان کی ان کی ان کی کرائم ان کا جرم ان کی غربت تھی تو وہ صرف جو بیسکلی ایک سٹیٹ کی ذمہ داری انصاف فرام کرنا ایک تو ہو گیا دوسری ذمہ داری سٹیٹ کی تھی کہ اپنے لوگوں کو تعلیم دینا وہ سسٹم سارا خراب ہو گیا شروع میں اردو جو گورنمنٹ سکول سسٹم تھا اس کے بڑی ہائی کوالٹی تھی بڑی دیر تک ہمارا سارا جو انٹیلیکچول تھا وہ گورنمنٹ سکولوں سے نکلتا تھا آہستہ 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 پرائیویٹ سکول اوپر جانے شروع ہو گئے اور پھیلنے شروع ہو گئے پہلے تھوڑے سے انگریزوں نے بنائے ہوئے تھے انگلیش میڈیم سکول جنہوں میں میں بھی پڑھا ہوا ہوں باقی اردو میڈیم اور گورنمنٹ سکول کی بڑی سارا پاکستان کا انٹیلیکچول ادھر سے آتا تھا آہستہ آہستہ سارے آہ پرائیویٹ آہ انگلیش میڈیم سکول پھیلنے شروع ہو گئے اور جو گورنمنٹ سکول سسٹم تھا وہ نیچے جانا شروع ہو گیا تو وہاں بھی ایک الیڈ تیار ہو گئی ایک طرف اچھی نوکریاں آہ اور وہی چھوٹے سے الیڈ کے اور باقی لوگوں کے لیے ایک تعلیم نیچے گل گئی وہی ہاسپٹلز کا حال ہوا ہم میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا میری بہنیں ہم سب آہستہ 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 گورنمنٹ ہاسپٹلز نیچے چلے گئے اور پھر پرائیویٹ ہاسپٹلز آگئے امیروں کے لیے اور جو سوپر امیر تھے وہ باہر جا کے اپنا علاج کروانا شروع ہو گئے پھر ادھر بھی گلف آگئے تو یہ جو آج آپ نے ریفارم لے کے آئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ پہ پہلی دفعہ ایک کوشش کی گئی ہے رول آف لاؤ کی کرمنل جسٹس سسٹم کو ریفارم کرنا ہم اور پھر سبل پروسیجر کورٹ جو پہلے کر چکے ہیں اس کا مطلب کہ ہم ایک رول آف لاؤ کی طرف جا رہے ہیں اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے انصاف فرام کیا جائے اور طاقت بار کو قانون کے نیچے لائے جائے مدینہ کی ریاست کی میں بات کرتا ہوں آج تک مدینہ کی ریاست کی زیادہ تر مسجد و جمعہ کے خطبے پہ ہم سنتے ہیں ہماری زندگی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ کسی نے سمجھایا نہیں ہے اس کو کہ وہ جب اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو وہ ہماری بہتری کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بہتری بارٹل تھا اس سے زیادہ ایک دنیا کی تاریخ میں انقلاب نہیں آیا جو کہ وہ ریاست قائم کر کے اور پھر ایک دنیا میں ایک ایسا ایک چینج آیا تھا ایک ایسا انقلاب آیا تھا تو وہی لوگ جو کہ یہ حیثیت کوئی نہیں تھی دنیا کی انہوں نے امامت کی تو ہمیں حکم اس لیے دیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اس پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے جو آپ ہماری اوبجیکٹیو ریزولوشن میں لکھا ہوا تھا اسلامی فلائی ریاست تو وہ اس کا مارڈل وہی تھا اور اس کی دو دو پرنسپلز کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی ایک تھا انسانیت کے اوپر فلائی ریاست اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کل ہم نے اپنا ہیلتھ کارڈ ہیلتھ انشورنس یہ بڑے بڑے خوشحال ملکوں میں بھی اس طرح کا انشیٹیو نہیں لیا گیا کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کر دی کہ ہر شہری کے پاس ہیلتھ انشورنس یہ جو ہم نے اناؤنس کیا ہے یہ ڈیولپ ملکوں میں بھی ایسے نہیں ہے پریمیم دے کے انشورنس لینی پڑتی ہے مفت انشورنس ہر خاندان کو دینا یہ بھی ایک بہت بڑا ہیلتھ سسٹم کے اندر انقلاب ہے اور فلائی ریاست کی طرف ایک ہمارا بہت بڑا ہم قدم اٹھا چکے ہیں لیکن یہ جو آج آپ نے کی ہے یہ ایک رول آف لاغ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھا ہے دیکھیں مدینہ کی ریاست میں دو چیزیں پہلے آئیں تھیں چھے سو بائیس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے اور پہلے پانچ سال بڑی مشکل سے امت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا سروائیب کیا کوئی خوشحالی نہیں تھی لیکن ان پانچ سالوں کے اندر دو چیزیں سٹیپنش کر دی انہوں نے ایک قانون کی بالادستی اور انہوں نے جب ان کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جب طاقتور چوری کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں ملتی تھی اور جب کمزور چوری کرتا تھا تو اس کو سزا دیتا ہے قوم تباہ ہو جاتی ہے انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے قوم تباہ ہو چکی ہے تو آج اگر ہم آگے نہیں بڑھ سکے تو یہ نمبر وان ایشو ہے پاکستان کا جو سب سے بڑا پاکستانیوں کا احساس ہے وہ آورسیز پاکستانی ہیں نوے لاکھ آورسیز پاکستانی ہیں ان کا جو سلانہ حامدنی ہے وہ بائیس کورٹ پاکستانیوں کے برابر ہے ان کے پاس پیسے بھی فورن ایکچینج میں ڈالرز میں ان کے پیسے جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اس کے اوپر اس وقت پاکستان چل رہا ہے ایکسپورٹس کے اوپر نہیں چل رہا لیکن یہ انویسٹ نہیں کرتے پاکستان میں کیوں نہیں انویسٹ کرتے میرا سب سے زیادہ تعلق آورسیز پاکستانی سے اس لیے رہا ہے کیونکہ میں خود آورسیز پاکستانی رہ چکا ہوں میں چھے مینے تو باہر کمائی کرتا تھا اٹھارہ بیس سالوں تک تو میں تو جانتا ہوں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے وہ صرف پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے کہ یہاں رول آف لاؤ نہیں ہے ان کو اعتماد ہی نہیں ہے پاکستان کے انصاف کے نظام پر ان کو کانٹریکٹ انفورسمنٹ پر کوئی اعتماد نہیں ہے اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے ہمارے آگے بڑھنے میں بائیس کورڑ ہماری عبادی ہے نوے لاکھ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جس وقت وہ اپنا یہاں انویسٹمنٹ لانی شروع کر دی پاکستان میں جس میں ہر قسم کی نعمت اللہ نے دیئے جس وقت انہوں نے انویسٹمنٹ کیا کرنا شروع کر دیا ہمیں کوئی کسی کے پاس یہ ہاتھ پھلا کے جانا نہیں پڑے گا کبھی ہم آئے ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کبھی اپنے دوست ملکوں کے پاس جاتے ہیں جو ہمیں قرضے دے تو کیوں ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ کوئی کسی کو ہماری ہمارے رول آف لاؤ کے پر اتماد ہی نہیں ہے یہ جو ریکوڈ ڈک کا کیس ہوا اب سوچیں کہ اس سے کتنا پاکستان کو نقصان ہوا ہے کتنے یعنی وہاں سے اگر وہ مائنز چل رہی ہوتی ریکوڈ ڈک کی کتنا فورن ایک سینج جانا تھا پاکستان بجائے فورن ایک سینج جانے کے اوپر ہمارے اوپر فائن ہو گیا چھے ارب ڈالر کا فائن ہوا اور وہ کیوں ہوا کیونکہ انہوں نے یا تو کلوز یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیس کا فیصلہ ہوگا جس طرح باہر ہوتا ہے انگلنڈ میں تو آپ کو انگلنڈ کے عدالتوں میں اگر آپ کو کچھ ہو تو آپ وہاں فیصلہ ہوتا ہے نہیں انہوں نے کہا ہم آبیٹریشن میں انٹرنیشنل کریں گے تو باہر کی جو کیونکہ آبیٹریشن باہر تھی انہوں نے ہمارے پر فائن کر دیا تو اگر یہاں ہی ہمارا کیس ریزول ہوتا ہماری عدالتوں کے پر ہوتا کیس بھی جلدی سے فیصلہ ہو جاتا ایدھر وئے کیس کدھر بھی فیصلہ ہو جاتا یا ہم فائن دے کے وہ کانے شروع ہو جاتی چلنی یا ان کے گنز جاتا پھر بھی ہماری وہ مائنز چلنی شروع ہو جاتی لیکن کیونکہ انٹرنیشنل آبیٹریشن تھی کتنی بڑی قیمت میں تو صرف آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کتنے اور کیسز ہیں باہر سے آتے صرف اس وجہ سے وہ بڑے بڑے انویسٹرز پاکستان میں نہیں آتے تو یہ جو آج آپ نے کیا فارغ میں اپنی جوڈیشری سے اپنی وکلا کمیونٹی سے اس لیے میں ان سے اپیل کروں گا کہ اس کو اب امپلیمنٹ آپ نے کرنا ہے ہم نے تو اپنا آپ کام کر دیا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کرمیل سسٹم میں ریفارمز کر دی ہے لیکن یہ جب تک آپ کے اوپر ہے ہماری جوڈیشری کے اوپر اور ہماری لائرز کمیونٹی کے اوپر کہ اب آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے دیکھیں رول آف لاؤ انڈیکس میں پاکستان کی کیا پوزشن آئی ہے ابھی جتنی بھی جو بھی سروے آتی ہے اس کے در پاکستان رول آف لاؤ میں نیچے ہوتا ہے آپ دنیا میں وہ ملک دیکھ لیں جو خوشحال ہیں خوشحال ہوئی نہیں سکتے جب تک رول آف لاؤ نہیں سجلنٹ دیکھ لیں ابھی ورلڈ بینک کی سروے آئی ہے کہ رول آف لاؤ انڈیکس کے اندر جو ملک سب سے اوپر ہے وہ سجلنٹ ہے نائنٹی نائن پسٹ ان کو پوائنٹس ملے ہیں رول آف لاؤ کے اندر آپ اپنا یہ ناؤدن ایریاز یہاں سے سارا نورت پہ چلے جائیں میں سجلنٹ دیکھا ہوا ہے میں نے آسٹریہ دیکھا ہوا ہے میں نے اپنا ساتھا ناؤدن ایریاز دیکھا ہوا ہے آپ یقین کریں کہ آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے جو خوبصورتی اس ملک میں ہیں سجلنٹ آدھا ہے ہمارے ناؤدن ایریاز کا سائز سجلنٹ کا لیکن کیونکہ وہاں رول آف لاؤ ہے سجلنٹ کے اندر صرف اپنی تورزم کے اوپر وہ ساٹھ سے اسی ارب ڈالر کماتے ہیں ساٹھ سے اسی ارب ڈالر ہمارا تو پتہ نہیں سو ملین ڈالر بھی نہیں آتا ہماری ایکسپورٹ یہ تورزم سے یہ بھی نہیں آتا تو یہ سجلنٹ نے ایک آپ کے سامنے مثال ہے ایک وہ ملک کیونکہ وہاں قانون کی بالا دستی ہے وہاں کوئی قبضہ گروپ نہیں آپ کو ملتا وہاں کوئی کسی چیف پنسٹر ایکس چیف پنسٹر کے چپڑاسی کے کاؤن میں چار ارب روپے آ نہیں آ جاتا وہاں ہوئی نہیں سکتا یہ چیزیں وہ کوئی تو سور ہی نہیں کر سکتا یہ وہاں کوئی جا کے لنڈن بیٹھ کے اور ارب روپے کی پروپٹیز میں اور پھر اس کو پھول پھینک رہے ہیں لوگ کیونکہ وہاں سارا سوسائٹی قانون کی بالا دستی قائم کرتی ہے سارا جو قوم ہے آپ سنسلنٹ میں جا کے دیکھیں آپ پپلک میں جائیں آپ ایک کاغذ پھینکیں گے تو آپ کو آدمی کہیں گے آپ نے کیوں سڑکوں پر یہ گان پھینکا وہ سارا معاشرہ اس کے اوپر ہے ہمارے لئے یہ مثال ہے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ کی ریاست پر قائم کیا تھا سب قانون کے سامنے ایک برابر تھے یہودی بھی کیس جیدیتا ہے خلیفہ وقت سے کیونکہ قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے اور ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے اور یہ سب سے زیادہ اس وقت جہاد ہے کہ ہم کسی طرح طاقت بار کو قانون کے نیچے لے کیا ہے اور یہ جو آپ نے کیا ہے یہ پہلا سٹیپ ہے اس طرف ٹیکنالوجی کا آپ نے استعمال کیا میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میں نے بڑی کیمپین کی کہ نیوٹرل امپائر ہونے چاہیے تب اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے تو نیوٹرل امپائر ہونے چاہیے مجھے بڑی چھے سال میں نے کیمپین کری بڑی مخالفت ہوئی اور پھر میں نے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی بات دی کہ استعمال کرو اس کی بڑی میرے اوپر تنقید ہوئی ہمارے زمانے میں کرکٹ میں عام لڑائیوں ہوتی تھی فیلڈ کے اوپر گئے جی چیٹنگ ہوئی ہے آج ٹیکنالوجی آگئی ہے نیوٹرل امپائر ہے میچ ہوتا ہے جو ہار ہے ہار تسلیم کر لیتا ہے جو جیتا ہے وہ مان جاتا ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں ای وی ایم مشین سے ہم بھی ٹیکنالوجی لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ جو ٹیکنالوجی آپ جوڈیشن سسٹم میں لے کے آئیں گے میں آپ کو سب سے زیادہ فائدہ اس کو ایک عام آدمی کو ہوگا جو بچارہ طاقتوار ہے بچارہ میں کہہ رہا ہوں جو اس پر کوئی طاقتوار ڈاکو ہے اس کو تو اس سسٹم نے بڑا فائدہ پوچھائے لیکن عام آدمی اس کو ضرورت ہے ان ریفارمز کی اور جیسے جیسے ہم پروٹیکشن دیتے رہیں گے اپنے لوگوں کو اللہ کی برکت آئے گی اس ملک میں ابن خالدون کہتا ہے کہتا ہے میرا تجزی ہے اور وہ بہت بڑا سکولر تھا اس نے کہا میرا تجزی ہے میری زندگی کا اور قرآن کو جتہ بھی میں نے مطالعہ کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو صرف زمین میں بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ اس کی زمین میں انصاف قائم کرو تو معاشرے کے اندر جب تک انصاف نہیں ہوگا خوشحالی نہیں آئے گی جو کہ مدینہ کی ریاست میں تھا پہلے انصاف قائم کیا پہلے انہوں نے فلائی ریاست قائم کی وسائل کے باوجود اور پھر وہ خوشحالی آئے جو کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی اس طرح کی چینج نہیں آیا ایک معاشرے کے اندر جو اس کے بعد آیا تو اللہ کی برک پر اتابعاتی ہے جب غریب آدمی جب ہسپتال میں جاتا ہے اور اس کی ایک سٹیٹ ہلتھ انشورنس پہ اس کا علاج ہوتا ہے اس کی تکلیف ہوتی ہے اس کی دعائیں نکلتی ہیں وہ اللہ اس کی دعائیں سنتا ہے جب ایک غریب آدمی کو انصاف ملتا ہے ایک طاقتور کے خلاف اس کے گھر کے پر قبضہ ہو جاتا ہے یا اس کی زمین پہ اور ریاست اس کی زمین چڑھواتی ہے طاقتور کو سزا دیتی ہے اس کی دعائیں نکلتی ہیں اس سٹیٹ پہ اللہ کی برکت آتی ہے اس معاشرے میں جو کہ سویزلنڈ میں ہے یاد رکھیں اللہ رب العالمین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے سب انسانوں کے لئے ان کا پیغام تھا اس کا مطلب جو دنیا کا معاشرہ جو دنیا کا معاشرہ ان کے حکم پہ چلے گا وہ خوشحال ہو جائے گا اس کو اللہ کی برکت آئے گی اس معاشرے پہ تو اگر سکینڈنیویا میں سب سے زیادہ ہو ان کی ان کی سنت پہ لوگ چل رہے ہیں یعنی وہ انصاف بھی قائم کر رہے ہیں انسانیت کا بھی نظام ہے جانوروں کو وہ حقوق دے دیتے ہیں انسانوں کو تو چھوڑے تو اللہ کی برکت آنی ہے وہاں یہاں سے لوگ بڑے پیسے خرچ کے ادھر جائیں گے سکینڈنیویاں ملکوں میں اور ان سے کبھی پوچھیں کیوں وہاں رہتے ہیں ان کو یاد آتا ہے پاکستان لیکن وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کا وہاں کا انسانیت اور انصاف کا نظام ہے تو میں آخر میں فرق رسیم آپ کی ساری ٹیم کو میں پھر سے خراجت تحسین پیش کرتا ہوں مجھے خاص طور پر خوشی ہوئی کہ آپ نے جو ہماری خواتین آدھی عبادی پاکستان کی مجھے اتنا برا لگتا تھا جب میں اپنے حلقے میں جاتا تھا تو مجھے جب خواتین کہتی تھی کہ جی ہمیں جو ہمارا انہیریٹنس رائٹ تھا جو ہمیں ہمارے ماں باپ سے ہمیں جائدات میں حصہ ملنا چاہیے تھا ہمیں حصہ ہی نہیں ملتا تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ تو اللہ نے حکم کیا ہوا قرآن میں یہ تو شریعت کے اندر ہے کہ ہماری عورتوں کو حصہ ہے اس پہ جائدات میں یہ تو پترہ سو سال پہلے تقریباً یہ تو ہمارے مدینہ کی ریاست میں انہوں نے دے دیا تھا حصہ تو یورپ کے اندر تو سو سال پہلے عورتوں کو حصہ ملا ہے ہمیں تو تب سے یہاں اللہ نے حکم کیا تھا کہ عورتوں کا جائدات میں حصہ ہے لیکن کتنی عورتوں کو ملتا ہے یہاں تو یہ جو آپ نے قدم اٹھایا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو اب ہم نے پبلک کے اندر لجا کے اس پہ شعور پیدا کرنا ہے اپنی خواہدین میں کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جائدات میں حصہ نہ ملے اب قانون میں امپلیمنٹیشن کا طریقہ دیا ہوئے تو یہ بھی بہت بڑا کام کیا ہے اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پاکستان میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے ہم یہ ہم نے یہ جو آپ law reforms لے کیا اور مجھے پتا ہے کہ اس کے درہ مثلات کرتے جائیں گے مشاورت ہوتی جائے گی کیونکہ یہ کوئی جو reforms ہیں وہ ایک ڈینامک پروسس ہے وہ سارا وقت اجتہاد مشاورت سے reform پروسس چلتا رہے گا لیکن آپ نے جو بنیاد رکھ دی ہے اور یہ واقعی جس طرح آپ نے کہا یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کا پھر سے مبارک دیتا ہوں آپ کے بھائی